سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے صاحب سارے ساتھی یہاں پہ ایمین ایز موجود ہیں اور ہمارا اب بھی تقریباً دھائی گھنٹے سے جو پرانا گراؤنڈ ہے ادھر ہم لوگ پہنچے جس وقت میں ادھر پہنچا تو فیصل امین گنڈپور صاحب تھے اور ایک دو اور ساتھی بلال اجاز صاحب تھے اس کے بعد ہمارے باقی ساری ساتھی بھی آگئے پولیس کی ادھر کافی نفری آئی ادھر ایسے چھوٹ ٹیپو نے پھر پہلے لوگوں کو ہرسٹ کرنے کی کوشش کی اور لوگوں کو ہرسٹ کیا اور جب اس سے بات چیت کرنے کی لوگوں نے کوشش کی وہ آگے سے بتمیزی کرنے لگیا تھا لوگوں کے ساتھ نمبر ایک انتظامیہ جو ہے انہوں نے کہا جناب کے اور وہاں سے جو کنٹینر ہیں وہ موو ہو رہے تھے کیونکہ سب سے پہلے انتظامیہ نے وہی جگہ ہمیں دی تھی جو ہمارے پاس پلان ایشو ہوا ہوا تھا پر انہوں نے کہا جی یہ گراؤنڈ ہے بابہ ہمیں یہ بھی منظور ہے ہمیں تو جگہ چاہیے تو وہ کنٹینر لوڈ ہو کے تو ادھر آنے تھے تو پولیس آکے انہوں نے کہا جی آپ کنٹینر ادھر سے آپ نہ کنٹینر لے کے جا سکتے ہیں نہ ساؤنٹراک تو اس وقت ہم لوگ فیصل امین صاحب ایک گاڑی میں بیٹھے ساؤنٹراک کی دوسری گاڑی میں میں بیٹھا ہم نے کہا جی ہم لوگ ساتھ لائیں گے اپنی موجودگی میں اس کو لائیں گے اس پہ وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہمیں الاؤنی کریں گے ہم لوگوں کو آرڈرز ہیں اور گاڑیاں ادھر ادھر کریں گے اور آٹھ تاریخ کو ہم لوگ پہنچائیں گے ہم نے کہا بھائی جان نہ آپ کی زبان پہ دبار نہ انتظامیہ پہ نہ حکومت پہ یہ فروڈی ہیں سارے کے سارے ان کی زبان کا کیا بندہ اعتبار کر سکتا ہے جب ایک بار بندہ جھوٹا ہوتا ہے تو لہٰذا ہم لوگوں نے انتظار کیا میجسٹریٹ آیا اس کے ساتھ بیرسٹر گوھر صاحب نے اور باقی ساتھیوں نے بات چیت کی فائنل فونز ادھر ادھر کر کر آکے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی آپ کے یہ ٹرک ہم لوگ یہ ایک ٹرک ابھی آیا ہے ساؤنٹرک جس میں میں بیٹھ کے آیا ہوں باقی ہمارا سامان جو ہے وہ پیچھے ادھر ادھر وہ لے کے گئے پر آئے گا سہی انشاءاللہ جلسہ ضرور ہوگا انشاءاللہ احمد عیوب صاحب یہ بتا دیں جیسے انہوں نے پہلے آپ کو وہ جگہ کہی اس کے بعد اب یہ جگہ کہہ رہے ہیں کل کوئی کہہ دیں کہ یہ بھی نہیں ہے پھر کیا کریں گے اللہ تعالیٰ جلسہ ہوگا یہ ہماری زمین ہے یہ ہمارا وطن ہے یہ ہمارا ملک ہے ہم لوگ اس کے لوگ ہیں سیٹیزنز ہیں ہم لوگ بالکل جلسہ کریں گے ہمارے پاس نو سی ہے سارا کچھ ہے پرامند لوگ ہیں اور بہترین جلسہ ہوگا انشاءاللہ کیوں نہیں کریں گے اسلامباد پنڈی جگہ جگہ تو کنٹینرز پہنچ چکے ہیں آپ بھی ابھی آئے ہیں اپنے رستے میں کنٹینرز دیکھے ہوں گے تو اگر این او سی مل گیا ہے اجازت مل گئی ہے تو اتنے کنٹینر لاغے کھرے کرنے کی وجہ کیا ہے یہ عمران خان صاحب سے ڈرتی ہیں پوچھا دی طور پر وزیراعظم عمران خان صاحب اڈیالہ جیل میں ہیں اور ہم لوگ تو ان کے ورکر ہیں تو یا وہ عمران خان صاحب سے جیل میں ڈرتے ہیں تو پھر آپ نازل لگا لیں کہ لوگوں کی دل میں وزیراعظم عمران خان صاحب بسے ہوئے ہیں تو تب ہی ڈرتے ہیں نا دل سے کے حوالے سے کوئی پہ گا انشاءاللہ تعالیٰ جوک در جوک ہمارے مرد ہمارے خواتین ہمارے نوجوانان سارے آئیے گا اور اپنا جمہوری حق آپ نے نبانا ہے آپ نے درانا ہے انشاءاللہ اور جلسہ سنیے گا اور یہاں پہ ضروری میسیج بھی ہوں گے وزیراعظم عمران خان صاحب سے جو انہوں نے لکھائے تھے پچھلی بار مجھے جیل میں وہ بھی یہی پہ ہم لوگ کنوے کریں گے آس آملیکم اس وقت میں موجود ہوں سنگ جانی جلسہ کامل مقام تو تبدیل کر دیا گیا ایک طرف پولیس کی باری نفری موجود ہے پاکستان تحریکن صاحب کے سینے رہنما تمام پاکستان تحریکن صاحب یہاں پہنچ چکی ہے آپ کو میں دکھاؤں گا بھی اور ان سے بات کرنے کی کوشش بھی کریں گے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں بریسٹر گوھر فیصل امین گنڈا پور اس کے علاوہ شیح وقاس عمر ایوب عمر ایوب یہ تمام لوگ یہاں موجود ہیں صاحب زادہ حامد رضا تمام لوگ اس ٹائم جلسہ گا پہنچے ہیں اور یہاں پاکستان تحریکن صاحب کے کارکنان بھی موجود ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں رات کے اس وقت تمام پاکستان تحریکن صاحب کی سینئر لیڈرشپ جو ہے وہ یہاں پہنچ چکی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں رات کے اس وقت یہاں موجود ہیں تمام لوگ گول بجائے گا پاکستان خان بجائے گا پاکستان مران خان مران خان یہ جو جوش جذبہ دیکھ لیں یہ سارا جو ہے انشاءاللہ ادوار کو آپ کو پتا چلے گا کہ مران خان جو ہے کس طرح یہ جالی حکومت پر ایک خوف کلامت بن چکا ہے آپ نے اس وقت بھی بیڈی بس کھئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میریسٹر گوھر پہنچے ہیں اس کے علاوہ فیصل امین گنڈاپور شیح وقاس عمر ایوب انتظار پنجوتا تمام پاکستان تحریک انصاف کی سینئر لیڈرشپ ساہیب زادہ حامد رضا تمام لوگ یہاں پہنچے ہیں پہلے جو جلسے کے انتظامات کیے جا رہے تھے وہ دوسری جگہ تھی اس کے بعد مقام چینج کیا گیا اور رات کے اس وقت پولیس کی نفری ہونے کے باوجود اب انتظامات یہاں کیے جائیں گے رات کے اس وقت سے انتظامات کا آگاز ہوگا عمر ایوب صاحب پہ بات کرنے کی کوشش بھی کریں گے اچھا عمر ایوب صاحب یہ بتا دیں کیا کریں گے بسم اللہ رحمان الرحیم دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے صاحب سارے ساتھی یہاں پہ ایمین ایز موجود ہیں اور ہمارا اب بھی تقریبا دھائی گھنٹے سے جو پرانا گراؤنڈ ہے ادھر ہم لوگ پہنچے جس وقت میں ادھر پہنچا تو فیصل امین گنڈپور صاحب تھے اور ایک دو اور ساتھی بلال اجاز صاحب تھے اس کے بعد ہمارے باقی ساری ساتھی بھی آگئے پولیس کی ادھر کافی نفری آئی ادھر ایسے چوٹ ٹیپو نے پھر پہلے لوگوں کو ہرسٹ کرنے کی کوشش کی اور لوگوں کو ہرسٹ کیا اور جب اسے بات چیت کرنے کی لوگوں نے کوشش کی وہ آگے سے بتمیزی کرنے لگیا تھا لوگوں کے ساتھ نمبر ایک انتظامیہ جو ہے انہوں نے کہا ہے جناب کے اور وہاں سے جو کنٹینر ہیں وہ موو ہو رہے تھے کیونکہ سب سے پہلے انتظامیہ نے وہی جگہ ہمیں دی تھی جو ہمارے پاس پلان ایشو ہوا ہوا تھا پر انہوں نے کہا جی یہ گراؤنڈ ہے بابہا ہمیں یہ بھی منظور ہے ہمیں تو جگہ چاہیے تو وہ کنٹینر لوڈ ہو کے تو ادھر آنے تھے تو پولیس آکے انہوں نے کہا جی آپ کنٹینر ادھر سے آپ نہ کنٹینر لے کے جا سکتے نہ ساؤنڈ ٹرک تو اس وقت ہم لوگ فیصل امین صاحب ایک گاڑی میں بیٹھے ساؤنڈ ٹرک کی دوسری گاڑی میں میں بیٹھا ہم نے کہا جی ہم لوگ ساتھ لائیں گے اپنی موجودگی میں اس کو لائیں گے اس پہ وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہمیں الاؤنی کریں گے ہم لوگوں کو آرڈرز ہیں اور گاڑیاں ادھر ادھر کریں گے اور آٹھ تاریخ کو ہم لوگ پہنچائیں گے ہم نے کہا بھائی جان نہ آپ کی زبان پہ دبار نہ انتظامیہ پہ نہ حکومت پہ یہ فراڈی ہیں سارے کے سارے ان کی زبان کا کیا بندہ اعتبار کر سکتا ہے جب ایک بار بندہ جھوٹا ہوتا ہے پھر جھوٹا ہوتا ہے تو لہٰذا ہم لوگوں نے انتظار کیا میجسٹریٹ آیا اس کے ساتھ بیرسٹر گوھر صاحب نے اور باقی ساتھ انہیں بات چیت کی فائنل فونز ادھر ادھر کر کر آکے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی آپ کے یہ ٹرک ہم لوگ یہ ایک ٹرک ابھی آیا ہے ساؤنٹرک جس میں میں بیٹھ کے آیا ہوں باقی ہمارا سامان جو ہے وہ پیچھے کئی ادھر ادھر وہ لے کے گئے پر آئے گا سہی انشاءاللہ جلسہ ضرور ہوگا انشاءاللہ احمد عیوب صاحب یہ بتا دیں جیسے انہوں نے پہلے آپ کو وہ جگہ کہی اس کے بعد اب یہ جگہ کہہ رہے ہیں کل کل کو یہ کہہ دیں کہ یہ بھی نہیں ہے پھر کیا کریں گے اللہ تعالیٰ جلسہ ہوگا یہ ہماری زمین ہے یہ ہمارا وطن ہے یہ ہمارا ملک ہے ہم لوگ اس کے اپنا لوگ ہیں سیٹیزنز ہیں ہم لوگ بالکل جلسہ کریں گے ہمارے پاس این او سی ہے سارا کچھ ہے پرامند لوگ ہیں اور بہترین جلسہ ہوگا انشاءاللہ کیوں نہیں کریں گے اسلامباد پنڈی جگہ جگہ تو کنٹینرز پہنچ چکے ہیں آپ بھی ابھی آئے ہیں اپنے رستے میں کنٹینرز دیکھے ہوں گے تو اگر این او سی مل گیا ہے اجازت مل گئی ہے تو اتنے کنٹینر لاغے کھرے کرنے کی وجہ کیا ہے یہ عمران خان صاحب سے ڈرتی ہیں پوچھا دی طور پر وزیراعظم عمران خان صاحب اڈیالہ جیل میں ہے اور ہم لوگ تو ان کے ورکر ہیں تو یا وہ عمران خان صاحب سے جیل میں ڈرتی ہیں تو پھر آپ نازل لگا لیں کہ لوگوں کی دل میں وزیراعظم عمران خان صاحب بسے ہوئے ہیں تو تب ہی ڈرتے ہیں نا دل سے کہ حوالے سے کوئی پہ گا انشاءاللہ تعالی جھوک در جھوک ہمارے مرد ہمارے خواتین ہمارے نوجوانان سارے آئیے گا اور اپنا جمہوری حق آپ نے درانا ہے آپ نے درانا ہے انشاءاللہ اور جلسہ سنیے گا اور یہاں پہ ضروری میسیج بھی ہوں گے وزیراعظم عمران خان صاحب سے جو انہوں نے لکھائے تھے پچھلی بار مجھے جیل میں وہ بھی یہی پہ ہم لوکنوے کریں گے انشاءاللہ بہت شکریہ جی بہت شکریہ جی جی عمر عیوب صاحب سے بات کی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں عمر عیوب صاحب ابھی خود ٹرک میں بیٹھ کے پہنچے ہیں بیڈیسٹر گوھر صاحب بھی ہیں بیڈیسٹر گوھر صاحب کوئی پیغام دے دیں جلسے کے حوالے سے بیڈیسٹر گوھر صاحب کوئی جلسے کے حوالے سے کیونکہ جس طرح کل انشاءاللہ جلسہ نہیں ہوگا یہ تو ہوا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ ایک دن پہلے آج ہے ہوتا رہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں جلسوں میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کل انشاءاللہ جلسہ ہوگا بڑا جلسہ ہوگا پرامن جلسہ ہوگا انشاءاللہ بچوں کے لیے نکلے گی ٹھیک ہے جلسہ ہوگا ہر صورت ہوگا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان تحریکین صاحب کی سینئر لیڈر سپ یہاں پہنچی ہوئی تھی زین قریشی صاحب انتظار پنجوتا صاحب زین قریشی صاحب کیا کہنا چاہیں گے جلسے کے حوالے سے بہت ڈسرب کیا جا رہا ہے کبھی یہ لوکیشن چینج کریں کبھی وہ کریں تو کیا کہیں گے آپ ہمارے حوصلے بلند ہیں ہم پرعظم ہیں وہ اپنی طرح سے جو مرضی کرنا چاہے کر سکتے ہیں انہوں نے تین دفعہ وینیو چینج کر دی ہے دو دفعہ انہوں سے دے کے ریوک کر کے پھر دے دی ہے ہم اپنے تھرڈ وینیو پہ آگئے ہیں انشاءاللہ ہم کل صبح سے اپنا کام شروع کر دیں گے اور آٹھ تاریخ کو انشاءاللہ یہاں پہ ایک تاریخی جلسہ ہوگا انشاءاللہ شیفکاس صاحب کیا کہیں گے آپ آج پوری پارٹی لیڈرشپ یہاں آگئی ہے دیکھیں جی پارٹی کا جلسہ ہے خان کی آواز ہے بینڈیٹ چوروں کو بگانا ہے خان کو لانا ہے تو اس کے لیے اگر کوئی رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کرے گا تو ہم تو پارٹی کے ورکرز ہیں ہم تو سب سے پہلے پہنچیں گے اور پہنچیں اور آپ کو پتہ کس طریقے سے سامان بھی لے کے آئے ہیں چھڑا کے پولیس سے اور اپنے بچے بھی چھڑوائے ہیں وہاں سے مجھے یہ بتا دیں اگر کل کو یہ کہہ دیں کہ یہ جگہ نہیں ہے آپ کے لیے پھر کیا کریں جاؤ جگہ ہوگی کل سنگانی میں میں آپ کو بتا دوں آٹھ سپتمبر کو جلسہ ہونا ہی ہونا ہے ایک ایک ایم این اے یا موجود ہوگا ایک ایک سینیٹر یا موجود ہوگا آئی ایل ایف کے لوگ یہاں پہ موجود ہوں گے اور لاکھوں لوگ آٹھ کوئی کنفیوزن نہیں کوئی ٹینشن نہیں جی یہ جوش دیکھیں بچوں کا دیکھیں جی کوئی ٹینشن نہیں کوئی پریشانی نہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں رات کے اس وقت پاکستان تریکن صاحب کی تمام لیڈرشی پہ یہاں پہنچ چکی ہے یہ منظر ہے اس ٹائم سنگ جانی دلسہ گا کا لوکیشن چینج ہوئی پہلے اس لوکیشن پہ دلسہ ہونا تھا ابھی اس لوکیشن میں پاکستان تریکن صاحب کے لوگ پہنچ چکے ہیں آپ کو اپ ڈیٹ دیتا رہیں کہ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ